ساتھ جولائے سے قتل تک کیا کیا ہوا زاہر جعفر نے امریکی شہر نیو یورک کا ٹکٹ بک کیا پرواز کا وقت انیس جولائے کی صبح تین بچ کر پچاس منٹ تھا اٹھاران جولائے دوپہر ایک بجے زاہر جعفر ٹیکسی بک کرتا ہے ٹیکسی اسے رات بارہ بچ کر انسٹھ منٹ پر ائرپورٹ لے کر جائے گی زاہر کو بتایا گیا کہ ائرپورٹ کے لیے اسے دو ہزار کرایا وصول کیا جائے گا رات نو بجے زاہر نے نور کو فون کیا نور رات نو بچ کر پانچ منٹ پر گھر سے نکلی رات نو بچ کر پنتالیس منٹ پر اسلام آباد کے اباس پلازہ سے گزرتے ہوئے نور نے میسیج پر زاہر سے اس کے جگہ کے بارے میں پوچھا رات دس بچے نور زاہر کے گھر پہنچتی ہیں زاہر کے کئی مرتبہ اپنے ٹریول ایجنٹ سے بھی بات ہوتی ہے جس میں وہ اپنی فلائٹ دس دن آگے کرنا چاہتا ہے وہ میسیج کے ذریعے تصدیق کرتا ہے کہ وہ اسی رات سفر کرے گا رات یارہ بچ کر پندرہ منٹ ٹیکسی پہنچتی ہے ٹیکسی کو پہلے انتظار کا کہا جاتا ہے لیکن بعد میں وہ بارہ بچ کر سترہ منٹ پر واپس چلی جاتی ہے انیس جولائی کی رات ڈرائیور ایک بچ کر چالیس منٹ پر ظاہر کو کال کر کے کہتا ہے کہ اگر ضرورت ہے تو وہ واپس آ جائے گا ظاہر اسے واپس فون کرتا ہے کلسوم انڈرپاس پر ظاہر ڈرائیور کو واپس مڑنے کا کہتا ہے رات دو بجے سے لے کر دھائی بجے تک کے درمیان کا وقت ظاہر نور کے ساتھ گھر سے باہر آتا ہے دونوں ٹیکسی میں سوار ہوتے ہیں مگر انہیں دو بج کر پینتیس منٹ پر واپس ظاہر کے گھر ڈراؤپ کیا جاتا ہے رات تین بج کر اٹھانون منٹ ظاہر اپنے ایجنٹ کو ایک اور کال کرتا ہے جس کا جواب نہیں دیا جاتا پولیس کی ابتدائی تحقیقات بتاتی ہے کہ نور کو والدین کی جانب سے مسلسل پیغامات آنے کے بعد ظاہر کی اس سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے اگلا دن بیس جولائے نور کے والدین اسے آدھی رات کو اور پھر رات ایک بجے ایک میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں نور کی والدہ اس سے صبح پانچ بج کر اٹھالیس منٹ تک رابطہ نہیں کر پاتی پولیس کا ماننا ہے کہ ظاہر نے نور کا فون اپنے قبضے میں رکھا تھا اور اسے استعمال کی اجازت نہیں تھی نور اپنی والدہ کو صبح دس بج کر تین تالیس منٹ پر وائس میسج پھیجتی ہیں صبح دس بج کر تین تالیس منٹ پر بھیجے گئے وائس میسج کی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئی ہیں صبح یارہ بجے سے لے کر شام سات بجے تک نور قید رہتی ہیں صبح چھ بج کر پینتیس منٹ سے شام چھ بج کر بیالیس منٹ کے درمیان ظاہر نے اپنے والد کو تین مرتبہ کال کی شام چھ بج کر تیرے پن منٹ اور سات بج کر نو منٹ پر اس نے اپنے دوست کو کال کی ظاہر نے سات بج کر نو منٹ سے سات بج کر انتیس منٹ تک کسی کو کال نہیں کی سات بج کر انتیس منٹ پر اس نے اپنے والد سے چھالیس سیکنڈ بات کی شام سات بجے ظاہر اپنے والد کے دوست کو فون کرتا ہے ظاہر ان کو کہتا ہے میں بہت مشکل صورتحال میں ہوں میری مدد کریں فوراں میرے گھر پہنچیں پولیس کو شبہ ہے کہ ظاہر نے شام سات بجے سے سات بج کر تیس منٹ کے درمیان نور مقدم کا قتل کیا بیس جولائی شام سات بج کر تیس منٹ سے شام سات بج کر چھتیس منٹ تھراپی ورکلز ٹیم ظاہر کی رہائش کا پر پہنچتی ہے ظاہر کے والد کو ان کے دوست آگاہ کرتے ہیں کہ ظاہر کا فون آیا تھا ظاہر کے والد نے تھراپی ورکلز کی ٹیم کو فوراں گھر پہنچنے کا کہا اور بتایا کہ وہ ایک لڑکی سے زبردستی کر رہا ہے ظاہر مسلسل اپنے دوستوں کو کال کرتا رہا اور بولتا ہے کہ فوراں اس کے گھر پہنچیں اسے مدد کی ضرورت ہے پولیس پہنچتی ہے اور ظاہر کو گرفتار کر لیتی ہے انہیں ظاہر رسیوں میں بندہ ملتا ہے